اممہ کو سامنے کر رہا آپ ہاتھ جاؤ اممہ کو ناظرین دیکھ رہا کتنا جذبہ پیٹی آئی کے نوجوان اممہ یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں جو کہ بتائیں اممہ کس لیے آئی ہو یہاں پہ میں اپنے عمران بیٹے کے لئے آئی ہو تو وہاں آجائے بس آجائے کچھ نہیں چاہیے ہمیں وہاں آجائے ہمارا پاکستان سمع لے بس ہمارا پاکستان اچھا ہو جائے بیٹا یہ آپ کی بیٹی بتا رہے ہیں کہ امریکن نیشنلٹی اس کے پاس ہے ناظرین آپ نے دیکھا ساٹھ سے ستر سال کے دریمان ایک بوڑی ماں بوڑی تو میں نہیں کہوں گا جوان اس لئے کہوں گا کہ کیوں کہ اس کا جذبہ دیکھو ان کا جذبہ امران خان کے جلسے کے لئے آئی ہے یہاں پہ پیدل چل گئے لٹی کے سارے تو جذبہ آپ لوگ دیکھو امران خان کو دوبارہ لانے کے ان کی جذبہ یہ ہے کہ دوبارہ امران خان خان پورٹ حکومت نہیں چاہیے ہمیں کچھ بتائیں یہ کیا غلام قوم کس کون سے ہم غلام قوم آزاد ملکہ ہمارا پاکستان پاکستان آزادی کے نام پہ بنا تھا اور آزاد کروا ہے تو ہم اپنی آزادی لے کے لائیں گے ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے کسی کے غلام نہیں قبول نہیں کریں گے ہم یہ اور یہ ہم امران خان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کسی اچھا آپ لوگ کیا بتانا چاہیے ہمارا بہترین لیڈر ہے پاکستان کے ساتھ سے بہترین لیڈر ہے آج تک ایسا لیڈر پاکستان کو نصیب نہیں ہوا تو ہمیں اسی نظر کرنی چاہیے بہت قدر ہی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سجدے سجدے میں جا کے شکر ادا کرنا جائے 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 اللہ کا اللہ نے بہت بڑا عنام سے نوازیا پاکستان کو دیکھیں لوگوں کا جذبہ دیکھیں گراؤڈ اندر سے لیڈیز بچوں کے لیے بھر چکا ہے سیٹے جو بھی کچھ سے رکھی جہاں اچسی نوے ازار کرسی رکھی گئی تھی عمران خان کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بوٹ نہیں بنے پھر بھی جو رہا جذبہ عمران خان کے لیے ان کا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا ہمیں آتے ہوئے بہت بہت زیادہ ہنڈرنسز رکھی گئی بہت کچھ رکھا گیا لائٹے بن کر دی گئی سندھ گومنٹ اپنے اوچھے حق پندے پوری طرح سمال کریں گے اور ہمیں آتے ہوئے روکا بھی گیا یہاں پہ نمائش والے رستی پہ ہمیں تاکہ ایک جگہ پہ رش ہو جائے اور عوام سندھ گومنٹ کس چیز کا دعویٰ کرتی ہے سندھ گومنٹ کس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کراچی تو خان کا ہے سندھ گومنٹ بڑیرا سسٹم کا دعویٰ ہے ناظرین دیکھیں ان کا جذبہ راست بلاک کر دی گئی ہے پھر بھی ان کا جذبہ کہ نہیں ہے پیدل چل کر آ رہے ہیں گاڑیاں ان نے چار چار گلو میٹر دور کھڑی کر دیا گاڑیاں کھڑی کر کے وہاں سے پیدل چل کر رہے ہیں عمران خان کا جلسہ جہاں پہ عمران خان صاحب کا اقبال کرنے کے لیے اس کی تقریب سننے میں صرف ایک بات بنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ جتنے بھی مندیں یہ غیرت مند قوم ہے اور عمران خان کے لیے ہر کوئی نکلے گا عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار یہ ہے غیرت مند قوم یہ غیرت مند قوم ہے جو عمران خان کے لیے نکلی ہے ہم نکلے گے اور بھی نکلے گے پہلے ایک نال نکلے تھے اب دس لاکھ نکلیں گے عمران خان زندہ بار چلپا دیکھیں گرمی گرمی ہے پیا سے پیدل چل کر آ رہے ہیں کیونکہ راستے بلا کر دیئے گئے ہیں پھر بھی جذبہ ان کا نہیں ختم ہو رہا نعرے نعرے مران کی نعرے لگا رہے ہیں بڑھا ہے معلوم کا بہت ہے اسے ٹیزل کے بیcı پپا بریام کے چاچا وبریام کے بلدے سے ٹا چھو رہے إن cesar اتشار آپ لوگوں نے دیکھا لوگوں کا جذبہ جو شکروہی سے نعرے لگا رہے ہیں اگر عمران خان کو وزیراعظم کے عوضے سے اٹھا دیا ہے لیکن ان لوگوں کے دلوں سے کیسے اٹھاؤ گے دلوں میں بس ہوایا عمران خان لوگوں کے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ بے شک میں اس لئے آپ لوگوں کے لئے پیاری وام جاگ چکی ہے بے شک میں دیکھ رہا ہوں ماشیلہ تک دلیا چکی ہے ایک ہی بات کروں گا بے شک ماشیلہ میرا نام محمد عمران جو حق ساچ انصاف کے لئے کھڑا ہے بے شک کھڑا ہے بے شک ماشیلہ کشمیر کی زادی بے شک ماشیلہ کشمیر کی زادی یہی میرا پیگام ہے بے شک بلڈ نشوشن میڈیا بھی جانتی ہے بے شک ٹک ٹک کے اوپر ماشیلہ جانتی ہے بے شک میرا نام ہے دل پیارے پرچم کے لئے کھڑا ہوں بے شک ماشیلہ کھڑا ہوں ایک ہی بات بولوں گا بے شک بولوں گا پیاری تلی دعاوں کے ساتھ بولوں گا تلی دعاوں کے ساتھ بولوں گا بے شک ماشیلہ سیال پورٹ سے تعلق ہے میرا بے شک ماشیلہ پاکستان کے لئے کھڑا ہوں بے شک پاکستان کے لئے ایک ہی بات بولوں گا حق ساتھ انصاف کے لئے کشمیر کی زادی دیزل چھوڑو بے شک چھوڑ بے شک دیزل کون چھوڑ جو دنوہ چھوڑنے والے چھوڑ بے شک آشا کو سال لے کے پاکستان میرا نام بے شک زمانہ جانتا ہے پرتیسی بھائی کے نام میں مشہور ہوں سیال پورٹ ہوں ایک ہی بات بولوں گا کشمیر کی زادی لے کے رہوں گا بے شک آکستان صاحب چھوڑ شریف کی زندگی ہیں چھوڑ شریف کی زندگییں بھیک پاکستان چھوڑ پاکستان چھو mentoring موسیقی